اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر چیف الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف ویر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی درخواست منظور کر لی گزشتہ روز اپوزیشن رہنماوں نے الیکشن کمیشن تک مارچ کیا اور الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے درخواست الیکشن کمیشن کے حوالے کی تھی مزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکمان نے کہا اپوزیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یرگمال بنا کر اثر انداز ہونے کی مضموم کوشش کی مضمت کرتے ہیں فردوس آشکمان نے کہا ہم نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمہوری طرز عمل اختیار کیا اور اپوزیشن کے احتجاج کو تسلیم کیا انہوں نے مزید کہا کہ امران خان کے دھرنے کے خلاف اپوزیشن کی نفرت انگیزی اور دھمکیاں تاریخ کا حصہ ہیں دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے سیاسی محامد پر مشتمل اشتہارات شائع نہ کرنے کا اعلان کر دیا برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق گوگل کا کہنا ہے کہ سیاسی محیم چلانے کے لیے سیاسی مخالفین کو حدف بنانے والے اشتہارات اب نہیں چلائے جائیں گے گوگل کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا آغاز ایک ہفتے کے اندر برطانیہ سے کیا جائے گا جس کے بعد یہ دنیا بھر میں نافذ ہو جائے گا چنیوٹ اے ڈی سی آر محترم تارک نیازی اور ڈسٹرک پریس کلپ چنیوٹ کے صدر شاہد محمود چودری اور دیگر افسران نے سیول سوسائٹی کے ممبران کے ہمرا جیم خانہ کلپ کی نئی تعمیر ہونے والی امارت کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے کہا کہ شہریوں کو جیم خانہ کلپ چنیوٹ میں ممبرشپ حاصل کر کے اپنی کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے اس کے علاوہ متلکہ افسران پریس کلپ کے ممبرشپ کر رہے ہیں اور جیم خانہ کلپ کے ممبر سازی کا عمل جاری ہے جبکہ اس امارت کے منصوبے کو بہت تیزی سے مکمل کیا چاہ رہا ہے پسرور سیٹی پولس نے شراب پی کر گھلو گپارہ کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس ایچو انسپیکٹر فخر زمان نے ملزمان کے خلاف مقدمات درچ کیے ایس ایچو نے سماجی برائیوں کے خلاف مہن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا عوستہ محمد سندھ اور پنجاب کے بعد ٹڈی دل کابلوجستان کی طرف یلغار انتظامیہ کے جانب سے نامناسب انتظام سے ہزاروں اکر پر کھڑی فصلیں اور سبزی کے باغات کو نقصان کا خچہ زمینداروں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں کم ہوئیں اور اب ٹڈی دل سے ہمارے شالی کی تیار فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے سپریے کیا جائے تاکہ ہمیں مزید نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی